پاکستان میں شریعت کے مطابق لاو پاس ہو گیا ہے کہ اب جو بھی چور چوری کرتا ہوا پکڑا جائے گا اس کے ہاتھ کار دیے جائیں گے اور وہ بلکل بھی بہ آسانی زمانت نہیں حاصل کر پائے گا کہانی ہے ایک عام پاکستانی لڑکے کی بے روزگاری کی وجہ سے جو خاصہ پریشان رہا کرتا تھا آج بھی جوب انٹرویو سے ریجیکٹ ہونے کے بعد وہ خاصہ مایوس ہو گیا کبھی اپنی ڈگری کو دیکھتا تو کبھی وقت کو اور ذہن میں اپنی بیواما اور یتیم بہن کا خیال آتا بیٹا تمہارے والد کے جانے کے بعد بہت مشکلوں سے میں نے تم اس مقام پر پوچھا رہا ہے ہمیں تم سے بہت امید ہے تم نوبر کی قبر واپس لے کر ہی لوٹنا اوہ کاکے ادھرہ دھرہ کہاں جا رہا ہے مو لٹکا کے اسی مایوسی کے عالم میں گھر لوٹ رہا تھا تو محلے کے کچھ اوالہ لڑکوں سے ملاقات ہوئی لڑکوں نے اسے اپنے ساتھ چوری اور ڈگیتی کر کے پیسے کمانے کی طرف خوب راغب کیا کچھ لمحات کی گفتگو کے بعد وہ خود سوچ میں پڑ گیا اور اس کے ذہن میں یہ قیال آیا کہ کم سے کم چوری کر کے گھر کا گزارہ ہی ہو جائے گا استاد ایسے نہیں گزرتی یار زندگی اب ایسا کوئی خطرناک زندہ نہیں ہے ہمارا جی دوتنا پریشان ہو رہا ہے یہ لے کچھ ایڈوانس رکھے اور ٹھنڈے دماغ سے سوچ وہ چھوٹے تیز ہاتھ چلا دارا صبح سے دندہ کر کر کے یہاں وات لگی ہوئی اپنی پولیس مقابلے کے دوران ایک چور موقع پر جان بہاق اور دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام ہمارے دین اور گورنمنٹ کے لوگ کے مطابق ہم نے اس چور کو جس میں بہت ساری چوریاں کی ہیں اور لوگوں کی محنت کی کمائی کو ان سے چھینہ ہے اس کے ہاتھ کائٹ دیئے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے پتر چل سکے کہ بڑھائی کا انجام پرائی روتی ہے اہم خبر سے آپ کو آگا کرتے چلیں کہ گورنمنٹ نے ایک نیا بل پاس کر دیا ہے اب جس بھی چور کو گرفتار کیا جائے گا شریعت کے مطابق اس کے ہاتھ کارٹ دیے جائیں گے اس ویڈیو کے ذریعے اپنے اس چور کو جس نے بہت دکیتیا اور چوریاں کیے ہیں اور ایک قتل بھی کیا ہے اس کو پکڑ لیا ہے جب اس نے چوری کے انجام کو خریب سے دیکھا تو اس کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا اور یوں اس نے چوری کے ارادے کو ترک کر دیا جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لگوں کی زندگی میں کئی عذاب آتے ہیں